اسلام علیکم دوستو ویلکم دو نردر ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ان خوبیوں کے بارے میں جو پاکستان آرمی میں سلیکشن کے لیے انتہائی اہم ہیں اور اگر آپ میں یہ خوبیاں ہیں تو آپ پاکستان آرمی میں بہت سانی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یہ کل چودہ خوبیاں ہیں جو صرف آرمی نہیں بلکہ بہت سے اداروں میں شمولیت سے پہلے آپ میں دیکھی جاتی ہیں آج ہم ان خوبیوں پر بات کریں گے اور یہ بھی کہ ان خوبیوں کو کب اور ٹیسٹ کے دوران کی ان منحلے پر جانچا جاتا ہے اور آپ نے ان خوبیوں کا اظہار کیسے اور کب کرنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ون بائی ون چودہ پوائنٹس کو بریف لی ڈسکس کرتے ہیں تا کہ آپ کو پتہ چلدتا ہے کہ یہ پوائنٹس کا مطلب کیا ہے اور آپ نے ان کی اپلیکشن کیسے کرنی ہے اور ٹیسٹ میں پاس کیسے ہونا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پہلی جو ابیلٹی ہے وہ ہے پلاننگ ابیلٹی اس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں منصوبہ بندی کی خوبی یہ دراصل ایسی خوبی ہے کہ اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے پلان کرتے ہیں پلان سے مراد کہ آپ چیزوں کے منصوبہ بندی کیسے کرتے ہیں اور مسئلوں کا حلاب کس طرح نکالتے ہیں مثلاً اگر آپ کو اگر آپ پاکستان وارمی میں مشمولت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے ایسی مسائل آئیں گے جب ایسی اپنے گروپ کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنی پلاننگ ابیلٹی سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ایک اچھا پلان ترتیب دیتے ہیں اور دشمن کو شکل دیتے ہیں یا اپنے مشن میں کامیابی اصل کرتے ہیں یہ خوبی دراصل آپ کے ایسیس بھی ٹیس میں چیک کی جاتی ہے جب آپ کو ایک پورے گروپ کو ایک مشن دیا جاتا ہے جس میں آپ کو پوری کنڈیشنز بتا دی جاتی ہیں کہ یہ ائرپورٹ ہے یہ پلان ہے اس طرح کی کنڈیشن آپ کو دیر دی جاتی ہے اور آپ کے پورے گروپ کو یہ مشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کا حال نکالنا ہے اس موقع پر آپ کی پلاننگ ابیلٹی کو چیک کر لیا جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح اپروچ کرتے ہیں مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اور کس اپروچ سے ان مسائل کو حل کرتے ہیں اس طرح جیٹیو یعنی گروپ ٹاس اوفیسر کے ٹاسک کے دوران آپ کو جو بھی اپسٹیکلز وغیرہ دی جاتی ہیں آپ کو گروپ ٹاسک دیا جاتا ہے جس کو آپ نے پار کرنا ہوتا ہے جس کو آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے تو اس ٹاسک کے دوران بھی آپ کے پلاننگ ابیلٹی چیک کر لی جاتی ہے کہ آپ دیئے گئے مراہی میں دیئے گئی کنڈیشنز میں کس طرح پرفارم کرتے ہیں پلاننگ ابیلٹی کا کس طرح اظہار کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ آپ اچھے پلانر ہیں اور چیزوں کو اچھے پلان کرتے ہیں تو یہ بیلٹی کافی امیت کی عامل ہے آ گیا جاتی ہے ریسپونسیبیلٹی یعنی کہ ذمہ داری کی خوبی کیا ہے آپ ایک ذمہ دار انسان ہے یا نہیں ہے ریسپونسیبیلٹی یعنی کہ ذمہ داری کی خوبی یہ کہنتا ہے ہم خوبی ہے جو کہ پورے ٹیسٹ کے دوران آپ میں چیک کی جاتی ہے یہ خوبی آپ سے انٹرویو میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ کو ایسی کنڈیشن ایسا سوال دیا جا سکتا ہے جس کا جواب میں آپ سے جج کر لیا جائے گا کہ آپ میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی دوسرا جس طرح میں نے پہلے بتایا پلاننگ ایبیلٹی سے ریلیٹر یہ چیز آپ کی پلاننگ ایبیلٹی میں بھی چیک کی جا سکتی ہے کہ آپ کتنے ریسپونسیبیل ہیں اور کس طرح چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں جو مین چیز میں یہ خوبی چیک کی جاتی ہے وہ ہوتے ہیں گروپ ٹاسک جس میں آپ کو ایک گروپ کا کمانڈر بنا دیا جاتا ہے اور آپ نے اپنے پورے گروپ کو لیٹ کر کے فینشنگ لائن پر پہنچنا ہوتا ہے اور مشن کو عبور کرنا ہوتا ہے اس موقع پر یہ خوبی کافی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں ذمہ داری کو کس طرح قبول کرتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس پر کس طرح عمل درامت کر کر اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ خوبی بھی انتائی اہمیت کی حامل ہے جس میں آپ کے اوورال بیہیوئر سے آپ کے اوورال اسیس بھی میں سٹے سے اور پورے طریقے سے جو بھی آپ ایسے بھی میں کرتے ہیں اسے اجاج کر لیا جاتا ہے کہ آپ آئے کس رسپونسیبل ذمہ تار انسان ہیں یا نہیں ہیں اگلی خوبی جو آپ کے پاس آ جاتی ہے وہ ہے ایموشنل سٹے بیلٹی جس کا پردو میں جذباتی استحکام بھی کہہ سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایموشنلی یعنی کہ جذباتی طور پر کتنے سٹرونگ ہیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کیس طرح کرتے ہیں اور ان پر ایٹ کیس طرح کرتے ہیں اجسانی کی فطرتی جذبات جو بھی ہوتے ہیں غصے کے ہوتے ہیں یا خوشی کے ہوتے ہیں یہ جس طرح کے بھی جو نیچرل جذبات ہوتے ہیں آپ کو ان پر کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں آپ اس میں کس طرح اپنے آپ کو شو کرتے ہیں یہ چیز بھی تیس کی دوران آپ سے چیک کی جاتی ہے یہ جو چیز ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور آپ سے PRODAT ایسے چیز کبھی بھی抽ک کی جا سکتی ہے مثلا اگر آپ سے socioq sâmالات کیے جاتے ہیں فورم فیلنگ کے دوران جو کہ psychology کے آپ سے سوالات کی جاتے ہیں اس میں چیک کی جا سکتی ہے یا psychologist جو آپ سے interview لیتے ہیں اس میں یہ چیز چیک کر سکتا ہے اس میں مثلا اگر آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ اگر آپ کو ایک روڈ روڈ دیا جائے تو آپ اس سے کیا کریں گے تو اس کے جواب سے وہ جاج کر سکتا ہے کہ اپنی جذبات کو کس طرح قابو میں لاتے ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ سے غصے سے بات کی جائے یا آپ کو کچھ ڈانڈ ڈبت کی جائے اور آپ چیک کیا جائے کہ آپ اس پر کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں تو آپ کی سٹیبلٹی چیک کی جائے یہ چیز اس لیے اہم ہے کہ جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اگر آپ آرمی میں سلیکشن ہو جاتی ہے آپ کی اور آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اور وہاں پر پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے جذبات سے گزرنا پڑے گا اگر آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکیں گے تو آپ کبھی بھی پرفارم نہیں کر سکیں گے تو اس حوالے سے یہ خوبی انتہائی اہم ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ پر کام کر کر اس کوپی کو اپنے آپ پر اپنائیں اپلیکیشن کریں بار پر اس چیز کو دیکھیں گے آپ کس طرح ریائٹ کرتے ہیں رہا کہ اب اس میں بہتر ہو سکیں اور اپنی سٹیبلٹی کو شو کر کر آرمی میں سلیکٹ ہو سکیں اگلی خوبی جو آپ کے پاس آ جاتی ہے وہ ہے کریج یعنی کہ بہادری کی خوبی یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ پاکستان آرمی میں شمولی تختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بہادر انسان ہونا پڑے گا بہادری کی خوبی اگر آپ میں ہے تو آپ پاکستان آرمی کے لیے ایک اچھے فوجی ثابت ہو سکیں گے اچھے افیسر ثابت ہو سکیں گے اگر آپ میں یہ خوبی نہیں ہے تو آپ پلیس لیکشن انتہائی مشکل ہو جائے گی یہ خوبی بھی دران ایڈرس آپ میں چیک کی جاتی ہے مین طور پر یہ خوبی تب چیک کی جاتی ہے جب ایک گروپ ٹاسک افیسر آپ سے ٹاسک کروارہا ہوتا ہے اور جب اپسٹیکلز ہوتی ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چک ہوں اویسر بیٹی کی ڈیٹیلز کی ویڈیو میں جب سیکلز ہوتی ہیں جس میں آپ کو روپ کلائمگ کرنا ہوتی ہے آپ کو ہائی جم کرنا ہوتا ہے آپ کو ہنگی بریس سے کرنا ہوتا ہے اس دوران آپ کی بہادری کی بیلٹی چیک کر لی جاتی ہے کہ کہیں آپ کام تو نہیں رہے آپ بہت سانی اپنے مشن کو عبور کر رہے ہیں جو آپ کو اپنے گروپ میمبرز آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اس پر فارم کر رہے ہیں کیونکہ جو گروپ ٹیسر کے ٹاسک ہوتے ایسر میں کئی موقع پر آپ کو بہادری دکھانا پڑتی ہے اور اگر آپ وہاں پر ایک ڈرپوک انسان ہے اور اپنے ڈرپوک نس شو کریں گے تو آپ کو کافی مسئلہ ہو جائے گا اور کریج کی بیلٹی آپ میں نہیں ہوگی تو آپ کو سیلیکشن کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو امید ہے کہ آپ اپنے اندر بہادری کا جذبہ پیدا کریں گے اور ایک بہادر انسان کے طور پر ٹیسٹ ٹاسک میں پروفارم کریں گے تو آپ کے آپ کی جب فارم فیلنگ میں یہ چیز چیک کر لی جائے کہ آپ ایک بہادر انسان ہے اور پاکستان آرمی کے لیے آپ ایک اچھے افسر ثابت ہو سکتے ہیں اگلی خوبی جو آپ میں چیک کی جائے گی وہ ہوگی انٹیگریٹی یعنی کہ آپ کتنے دیاندار انسان ہیں آپ کی مورال ویلیوز کیا ہیں آپ کی تربیت کیسی ہے اور آپ کس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں آپ کتنے سچے ہیں کتنے امانتدار ہیں کتنے دیانتدار ہیں کتنا سچ بولتے ہیں یہ چیز بھی آپ میں چیک کی جائے گی تو یہ خوبی باقی خوبیوں کی طرح انتائی اہم ہے سب خوبیہ اہم ہے لیکن اس خوبی کو بطور اس لیے اہم لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی مورل ویلیوز چیک کی جاتی ہیں کہ آپ کی تربیت کیسی ہے آپ ایک جھوٹے انسان ہے یا سچے انسان ہے یہ چیز تو بہ آسانی آپ میں پورے ٹیسٹ کے دوران چیک کی جائے سکتی ہے مثلا اگر انٹرویو میں آپ سے سوالات پوچھتے ہیں اگر آپ جھوٹ بولنے کے تو ان کو پتا چال جائے گا ان کا اتنے سالوں کا تجربہ ہوتا ہے ان کو پتا چال جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اگر آپ جھوٹ پکڑا گیا تو آپ کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا دوسرا آپ میں جو مورل ویلیوز چیک کر لی جائیں گی وہ پچھر سٹوری ہوتی ہے آپ کو پچھر دکھائی جاتی ہے آپ اس میں سٹوری لکھتے ہیں تو وہاں سے پتا چال جاتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے اور آپ کس طرح کی سوچ کے حامل انسان ہیں باقی جو آپ نے فکر کمپلیٹ کرنا ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں اس میں بھی چیز چیک کر لی جاتی ہے سٹوری سائیکولوجی کے انٹرویو میں بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ کی مورل ویلیوز کیا ہیں اور پھر انٹیگریٹی پر کس طرح پورا ہوترتے ہیں تو یہ خوبی بھی اپنے اندر پیدا کریں یہ تو کافی آسان سی چیز ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے آپ نے کیسے اچھے انسان کے طور پر اپنے آپ کو دکھانا ہے یہ خوبی اگر آپ میں ہے تو آپ کو کافی پلس پینٹس ملنے گی اپنے ٹیسٹ کے دوران اگلی خوبی جو آپ میں دیکھی جائے گی وہ ہوگی ڈیٹرمنیشن کی خوبی جس کا بردو میں پور عظم بھی کہہ سکتے ہیں یا کسی مقصد کے حصول کے لیے آپ کا جذبہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ خوبی بھی آپ میں چیک کی جائے گی کہ آپ واقعی ٹیسٹ میں سیلیکشن کے لیے آئے ہیں پاکستان وارد میں شمولیت کے لیے آئے ہیں یا صرف آپ ٹائم پاس کرنے آئے ہیں یا اپنے دوستوں کو دیکھ کر آگئے ہیں جب آپ کسی بھی چیز میں اپلائے کرتے ہیں کسی بھی جوب کے لیے کسی بھی رینک کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو بھی بندہ آپ کو جوب دے گا یا آپ کو اپنے ادارے میں سیلیکٹ کرے گا وہ چیز دیکھے گا کہ یا آپ میں جذبہ بھی ہے اس چیز کا آپ میں کام بھی کر سکیں گے یا آپ صرف ایسے ہی شوک کے لیے آگئے ہیں یا ٹائم پاس کے لیے آگئے ہیں تو یہ determination کا جذبہ اس لیے اہم ہے کہ آپ کا جذبہ اوورال پورے ٹیسٹ میں چیک کیا جائے گا یا آپ کا passion کیا ہے کہ آپ واقعی ارمی میں واقعی آنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے اس وال پوچھیں کہ آپ ارمی میں کیوں آنا چاہتے ہیں آپ کا جذبہ کیا ہے آپ کا passion کیا ہے اگر یہ آپ کے اندر ہوگا تو یہ چیز آپ کو شوک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹیسٹ کے لیے آپ سے خود یہ چیز چیک کر لی جائے گی اگر آپ کا جذبہ ٹھیک نہیں ہوگا یا آپ ویسے ہی خود شور نہیں ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ہیں آپ کا passion یا interest نہیں ہے تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس خوبی کے حوالے سے تو یہ خوبی determination کی ہے جس کو آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اپنا شوق بڑھا سکتے ہیں اپنے آپ کو motivate کر سکتے ہیں اور یہ خوبی خود بخود آپ سے ٹیسٹ کے دوران چیک کر لی جائے گی اگلی خوبی ہے social relations یعنی سماجی تعلقات یہ خوبی سن کر آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ خوبی ٹیسٹ میں کیوں چیک کی جاتی ہے اور کیسے چیک کر رہی جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی خوبیوں کی طرح اس خوبی کی بھی کافی اہمیت ہے دراصل آئیسیس بی ٹیسٹ کے دوران دو سے تین دن آپ اپنے گروپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو گروپ بندی کر دی جاتی ہے اور آپ کو اپنے پورے گروپ کے ساتھ دیل کرنا ہوتا ہے تیسٹ کے دران عموم میں یہ سوال بھی کہہ جاتا ہے کہ آپ کے گروپ میمبرز کیسے ہیں اور آپ سے انہوں کی رائے لی جاتی ہے اور ان سے آپ کے بارے میں رائے لی جاتی ہے تو social relations سے ملاد یہ ہے کہ آپ دوسروں سے دیل کس طرح کرتے ہیں دوسروں سے بات کس طرح کرتے ہیں کیا آپ helpful ہیں یا نہیں ہیں دوسروں سے کس طرح کی relations رکھتے ہیں اور وابط رکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے پاکستان آرمی میں جانا ہے تو آپ کو آگے بہت سے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے گا اگر آپ ایک آفیسر ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اگر آپ کو اپنے اپر ایک لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے تو آپ کے social relations بہت اچھے ہونے چاہیے دوسروں سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے جو چیز آپ میں ہے اس کو آپ شو کریں گروپ میں تاسک کے دوران یہ چیز آپ سے چیک کر لی جائے گی کہ آپ دوسروں سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں اپنے گروپ کو اپنے ساتھ فرے لٹکوں کو دوستوں کو اسس بی کے میمبرز کو یا جن لوگوں سے بھی آپ سے تعلقات کس طرح کی ہیں وہ آپ سے کتنا خوش ہیں اور یہ تو نہیں کہتے کہ آپ خودگرض ہیں آپ دوسروں کا بھی سوچتے ہیں تو یہ خوبی بھی کافی امیت کی حامل ہے جو آپ سے گروپ تاسک کے دوران چیک کر لی جاتی ہے آگے جاتا ہے انیشی ایٹیو یعنی کہ پہل کرنے کی خوبی پاکستان آرمی میں یہ خوبی اس لیے اہم ہے کہ پاکستان آرمی کے جو بھی میشنز ہوتے ہیں یا جو بھی ٹاسک ہوتے ہیں اس میں چیز انتائی امیت کی حامل ہے کہ کون شخص یا کون آفیسر سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے اور اپنی خدمات کا اظہار کرتا ہے اور دوسروں سے آگے بازی لے جانے کی کوشش کرتا ہے جس طرح پاکستان آرمی کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں شہید ہونے کا جذبہ ہوتا ہے آفیسرز میں تو جو لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کی کافی امیت ہوتی ہے اور تاریخ میں اپنا نام رکھوا لیتے ہیں اسی طرح انیشیئیٹیف کی جو خوبی ہے یعنی کہ پہل کرنے کی خوبی وہ بھی ٹیسٹ میں آپ کا چیک 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 کر لی جاتی ہے جب آپ کو گروپ ٹاسک آسائن کیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ سب سے پہلے ٹاسک کون کرنا چاہتا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا سب سے پہلے ٹاسک کرنا اور سب سے پہلے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے تو یہ چیز بھی کافی ٹیسٹ میں اہم کنسیڈر کی جاتی ہے آگے ہے پریکٹیکل ایبیلٹی یعنی کہ عملی صلاحیت جس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹاسک آپ کو دی جاتے ہیں آپ اس کو عملی طور پر کس طرح پر فارم کرتے ہیں اور آپ کے عملی صلاحیت کیسی ہے آئیسیس بھی ٹیسٹ کے دوران آپ سے میکینیکل ٹیسٹ لیے جاتا ہے جو کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس میں آپ سے پریکٹیکل ایبیلٹی بیسکلی چیک کی جاتی ہے کہ آپ پریکٹیکل چیزوں کو کس طرح اپروچ کرتے ہیں یہ ایبیلٹی آپ کے ٹیسٹ کے ٹاسک کے دوران بھی چیک کر لی جاتی ہے کہ پریکٹیکلی چیزوں کو کس طرح اپروچ کر کر اپنے ٹاسک کو سولف کرتے ہیں انٹرویو کے بھی دوران آپ سے کچھ اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگر اسٹیوشن دی جائے تو پریکٹیکلی کس طرح اپروچ کر کر ان ٹاسک کو سولف کریں گے تو یہ ایبیلٹی بھی کافی امیعت کی حامل ہے اور آپ سے ٹیسٹ میں چیز بھی چیک کی جاتی ہے آگے ہے انفلوینسنگ ایبیلٹی یعنی دوسروں پر اثر انداز ہونے کی خوبی اگر آپ دیکھیں تو جو بھی گروپ ٹاسٹ اس طرح میں پہلے کافی ڈسکس کر چکا ہوں کئی ٹاسک میں آپ کو کمانڈر بنا دی جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے گروپ کو لے کر اپنے ٹاسک کو پرفارم کریں تو اس میں اگر آپ نے انفلوینسنگ ایبیلٹی یعنی دوسروں پر اثر انداز ہونے کی بیلٹی ہوگی تو آپ گروپ میں کافی برومیننٹ ہو جائیں گے دوسرے لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے وہ کس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گروپ میں بیسٹ رہیں تو آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں سب سے اچھا سلوک کریں اگر آپ دیکھیں گے کوئی لڑکا اپنے گروپ میں ویک ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں تاکہ جو آپ کے گروپ ٹاسک فیسر ہے وہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں دوسروں کو پر اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کو کوپی بھی کریں گے جس سے کافی اچھا امپیکٹ پڑے گا کہ آپ گروپ میں سب سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں اس میں آپ نے خودگرزی دکھا کر آگے نہیں جانا انفلینسنگ ایبیلٹی کا یہ مراد حقیق نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی ہے اپنے اندر اچھے ٹریڈز یا خوبیاں پیدا کرنی ہے جس سے لگے کہ آپ دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں یہ چیز بھی کافی اہمیت کی حامل ہے اگلی خوبی جو آجاتی ہے وہ ہے جنرل اویرنس یعنی کہ عمومی یا نورمل طور پر جو اگائی ہوتی ہے آپ کے ایڈگرٹ کے محول کے بارے میں آپ کو اپنے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں اس میں جو چیزیں آجاتی ہیں وہ ہے بسکلی آپ کا جنرل ناللیج اور جو پوائنٹس میں نے ابھی بتائے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایڈگرٹ کے محول کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ سے پوچھے جاتا ہے کہ پاکستان کا صدر کون ہے اگر آپ کو وہ ہی نہیں پتا اس کا مطلب ہے آپ میں جنرل اویرنس کی بیلٹی نہیں ہے آپ نیوز پیپر وغیرہ نہیں پڑتے آپ بکس وغیرہ نہیں پڑتے آپ انفرمیشن کی ادھر نہیں کرتے اور آپ کو اپنے ایڈگرٹ کا محول کا پتا نہیں ہے اگر آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں یہ نہیں پتا تو اس کا بھی کافی برا امپیٹ جائے گا تو یہ چیزیں بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کو اپنے بارے میں پتا ہونے چاہیے آپ کی فیملی کے بارے میں پتا ہونے چاہیے ان تمام چیزوں کے بارے میں پتا ہونے چاہیے تاکہ آپ کی جنرل اویرنس کی بیلٹی شو ہو سکے اور جو آپ اس انٹریویو لے رہا اس کو پتا ہو کہ یار آپ کو ان چیزوں کا پتا ہے اور آپ اویرنس والے انسان ہیں آپ کو اپنے ایڈگیت کے محول کا پاتا ہے تو یہ چیز بھی کافی امپورٹنڈ آ جاتی ہے اور آپ کو اپنا جنرل نورج سٹرونگ کرنا ہوگا اور آپ کے بارے میں ساری انفرمیشن ہونی چاہیے یہ چیز آپ سے جنرل نورج میں پوچھی جاتی ہے اور آپ سے فارم فیلنگ کا دوران بھی چیزیں پوچھی جاتی ہیں اس لئے جتنا ہو سکتا ہے اس پر محنت کریں اور اپنی سبیلٹی کو امپروف کریں اگلی خوبی ہے فیزیکل انڈورنس یعنی ان کے جسمانی برداشت کی خوبی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ فیزیکلی کتنا سٹرونگ ہے اور آپ کتنی بردن کو اپنے آپ پر لے سکتے ہیں اور فیزیکلی کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں یہ چیزیں بھی آپ سے ٹاسک کے دوران چیک کر لی جائیں گے کہ آپ فیزیکلی کتنا کس طرح ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں فیزیکلی کتنا آپ تھکتے تو نہیں ہیں کیونکہ جو جیوٹیو کے گروپ ٹاسک فیسر کے ٹاسک ہوتے ہیں وہ دو دن ہوتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جن میں ہو سکتا ہے کہ آپ تھک جائیں یا فیزیکلی انڈورس آپ کی کام ہو جائیں تو اگر آپ فیزیکلی آپ کی حالت اچھی ہے آپ بردنگ وغیرہ کرتے ہیں آپ کو فیزیکلی فیٹ ٹک نہیں ہے تو آپ کو وہاں پر مسائل نہیں ہوگے اور آپ کی ایبیلٹی کافی اچھی ترکی سے شو ہو سکے گی اگلی خوبی جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اس ہیلتھ کانفیڈنس یہاں ہے کہ خود اعتمادی کی خوبی باقی ساری خوبی کی طرح انتہائی اہم ہے آپ کو اپنے آپ میں بروسو آنا چاہیے اپنے آپ کے اندر بلیو ہونا چاہیے کہ آپ جو اس مشن کے لیے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پارمنٹ سلیشن کے لیے ہیں آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں یہ تخانی کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس سے بات کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی پوائنٹ ہے اس کو آپ کانفیڈنٹلی ڈسکس کریں اگر آپ کوئی سٹانس ہے آپ اسے چیز پر ڈٹ گئے ہیں تو سپر آپ کانفیڈنٹلی ڈٹے رہیں یہ چیز بھی آپ کے انٹر ویو میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جب آپ گروہ ڈسکریشن کرتے ہیں دوسروں لوگوں سے ڈسکریشن کرتے ہیں یہ چیز تب بھی دیکھی جا سکتی ہے آپ کے ایکسپریشن جو انٹر ویو میں ہوتے ہیں اسے بھی پتا چل سکتا ہے آپ جو سوالات کیے جائیں گے جسے بہت سانے پتا چل جائے گا اپنے آپ پر کتنا اعتباد رکھتے ہیں اور آپ پاکستان نارمی کے لئے کتنا ویلیبل ثابت ہو سکتے ہیں اس کوبی پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہے اگر آپ کی تیاری اچھی ہوگی آپ نے بک سے پروپریشن کی ہوگی تو آپ کی تیاری کافی اچھی ہو جائے گا آپ کو کانفیڈنس بڑھے گا اور آپ ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر سکیں گے تو میڈیک اپنے آپ پر بروسہ رکھیں گے آپ پیشن سے کام کریں گے جذبے سے کام کریں گے اور یہ تمام خوبیوں جو اس ویڈیو میں ڈسکس کی گئی ہے ان پر کام کریں گے اپنے آپ کو امپروو کریں گے تاکہ آپ کی پاکستان آرمی نیوی یا ایر فورس میں بہت سانس لقین ہو سکے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تمہارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ مزید رسی جو بھی ویڈیوز آئیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں اور ان سے فائدہ مند ہو سکیں ویڈیو دکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ایک سوالات ہیں تو آپ کومنٹ میں سوالات کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی بی کی تیاری کے لیے کسی بھی پاکستان آر فورس نیوی کی تیاری کے لیے بکس لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کومنٹ کر دیں مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پیج ضرور لائک کریں ویڈیو دکھنے کا شکریہ اللہ حافظ